ملک فرقے 42 کانٹونمنٹ کے تمام دو سو بارہ نشیستوں کے خیر حتمی نتائش تحریک انصاف تیسر نشیستوں کے ساتھ سرے فیرس رہی مسلمی اگنون کا اونسر نشیستوں کے ساتھ دوسرا نمبر پچپن نشیستوں کے ساتھ آزاد ہوبی دوار تیسرے نمبر پر رہے پیپلز پارٹی سترہ امکیوم دس جماعت اسلامی کی ساتھ نشیستیں اے این پی اور بلوچستان امامی پارٹی کے دو دو امید بار کامیاب پر لاہور میں مسلمی اگنون نے بعض اکسریت سے میدان مارا لاہور کانٹونمنٹ کی دس نشیستوں میں سے چھے نواز جیت گئے تین سیٹے پی ٹی آئی ایک آزید امید بار جو ہے وہ لے اڑا والٹن کیٹ میں نواز شریف نے کلین سوئپ کیا دس میں سے نو سیٹے جیت نے ایک نشیست پر امید بار کے انتقال کے باعث الیکشن نہ ہو سکا راول پنٹی کانٹونمنٹ بورٹ کے انتقالات میں نواز لیگ نو میں سے ساتھ سیٹے لے کر فاتح رہی پی ٹی آئی کے ایک بھی نشیست نہ دے سکی دو ازاد امید بار کامیاب قرار پائے چکلالہ کرسے مسلم اگنون نے میدان مار لیا دس میں سے پانچ نشیستے حاصل کی پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے دو دو ازاد امید بار نے ایک سیٹ جیت لی باک اینڈ کی دس میں سے آٹھ سیٹوں پر مسلم اگنون دو پر پی ٹی آئی نے کامیابی حاصل کی ٹیکسلا کی تین وارز پر نون لیگ فاتح رہی پی ٹی آئی دو سیٹے لے سکی مری میں ایک نشیست پر تحریک انصاف ایک پر نواز لیگ جیتی اٹک اور سنجھوال میں دو دو جبکہ کامرہ کینٹ میں ایک آزاد امید بار جو ہے وہ کامیاب قرار پایا کراچی فیصل کنٹونمنٹ میں تین سیٹوں کے ساتھ پی ٹی آئی نے اکسیت حاصل کر لی ملیر کینٹ میں بھی پی ٹی آئی چوار سیٹوں کے ساتھ فاتح رہی پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے دو دو نشیستیں جیتی کراچی کنٹ میں دو سیٹے ایمکیو ایم دو آزاد امید باروں کے نام رہی منورہ کنٹونمنٹ کے دونوں سیٹے پیپلز پارٹی لے گئی ہیدرباد میں ایمکیو ایم نے ساتھ سیٹوں کے ساتھ برتری حاصل کر لی تین پیپلز پارٹی کے نام رہی پشاور میں بھی حکومتی جماعت کو بڑا جھٹکا پی ٹی آئی کو صرف ایک سیٹ مل سکی ایپٹ آباد کی دس میں سے چار نشیستوں پر پی ٹی آئی نے کامیابی سمیٹھی نون لیکو تین پی جی اے پیپلز پارٹی جو ہے ایک آزاد امید بار دو پر کامیاب رہی بنو میں پی جی آئی اور آزاد امید بار کے حصے میں ایک ایک سیٹ آئی ڈی آئی خان کی دونوں نشیستیں جو ہیں وہ پی جی آئی کے نام رہی نشیرہ میں دو پی جی آئی امید بار جبکہ دو آزاد اور چرارٹ میں دونوں نشیستوں پر آزاد چیتے کوئٹا کی پاس نشیستوں میں تین پر آزاد امید بار دو پر پی جائے کامیاب رہی جو کنٹونمنٹ کے دو وارڈ پر بلوچستان ہمامی پارٹی فاتے رہی لورا لائی میں دونوں آزاد امید بار جیتے ملک فر میں دو سوننیس نشیستوں میں سے سات پر بلا مقابلہ امید بار متخب ہوئے شباز شریف نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں ملک فر سے مسلم اگنون کی کامیابی ایک نئی سب کا آغاز ہے پاکستان مسلم اگنون کے صدر اور قاعد حصب اختلاف شباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں ملک فر سے مسلم اگنون کی کامیابی ایک نئی سب کا آغاز ہے خاص طور پر پنجاب سے انتخابی نتاج پارٹی کی پنجاب میں امام خدمت کی تائید ہے اس کامیابی پر اللہ تعالیٰ کے حضور نوافل ادا کریں سجدہ شکر بجالائیں انشاءاللہ کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات سے بننے والے مومنٹم کو نئی قوت سے محمیز کریں گے عوام نے بورڈ کی طاقت سے نالائکوں کی بدترین کارکردگی کو مسرت کیا کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کے حوالے سے فواز چودری کا ٹوئٹ کہا الیکشن میں مقابلہ پی جائے کے ٹکٹ ہولڈر اور کارکران میں رہا ٹکٹ نہ ملنے پر کارکران نے ازاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیا نتائج نے ظاہر کیا پوزیشن کی رہی صحیح حیثیت بھی ختم ہو چکی اوپوزیشن بری طرح شکست کھا چکی ہے انتخابات سے ثابت ہو گیا عمران خان ہی باہت قومی رانمہ ہیں وفاقی وزیر عصد عمر کہتے ہیں تحریک انصاف ہر صبح میں پہلے یا دوسرے نمبر پر نون لیگ بلوچستان میں کوئی سیٹ حاصل نہ کر سکے پاکستان پیپس پارٹی کی پنچاف میں کوئی سیٹ نہیں سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں عصد عمر کا کہنا تھا کنٹورمیٹ بورڈ انتخابات سے ثابت ہو گیا وزیراعظم عمران خان ہی باہت قومی رانمہ ہیں وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ بلوچستان میں کوئی سیٹ حاصل نہ کر سکی جبکہ پیپس پارٹی کی پنچاف میں کوئی سیٹ نہیں نون لیگ رانمہ خواجہ ساند رفیق کہتے ہیں باشاور لوگوں نے بوٹوں کی خرید و فروغز کو مصرد کر دیا کنٹورمیٹ الیکشن ٹیسٹ لوگ حکومت سے اکتا چکے دوہزار پندھرہ میں ہم نے دس میں سے نون نشستے جیتی اس سال ہم نے کلین سوئپ کیا کنٹورمیٹ بورڈ کے خیر سرکاری نتائج کے مطابق خواجہ ساند رفیق کا کارکرو سے خطاب میں کہنا تھا کہ یہ دن پاکستان مسلمی نون کی فتح کا دن ہے کنٹورمیٹ بورڈ کے باشاور لوگوں نے بوٹوں کی خرید و فروغز کے دھندے کو مصرد کر کے مسلمی نون کو کامیابی دی لیکن آنما کا کہنا تھا کہ دوہزار پندھرہ میں ہم نے دس میں سے نون نشستے جیتی تھی اس سال ہم نے کلین سوئپ کیا ہماری آوازوں کو ریاستی جبر کے ساتھ نہیں دبایا جا سکتا فروغ حبیب کہتے ہیں کنٹورمیٹ انتخابات عبام نے وزیراعظم پر بھرپور اعتماد کیا ایک بار پھر پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ سر فرز پی ٹی آئی واحد قومی پارٹی کے طور پر ابر کر سامنے آئے مسلم لیکنون اور پیپوس پارٹی سکڑ گر علاقائی جماعتیں بن چکے مزیری مملکات فروغ حبیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر ٹوئٹ کرتے کہا ایک بار پھر پی ٹی آئی سب سے زیادہ نشستوں کے ساتھ سر فرز جبکہ واحد قومی پارٹی کے طور پر ابر کر سامنے آئے جس نے تمام صوبوں میں نمائند کی حاصل کی مسلم لیکنون اور پیپوس پارٹی سکڑ گر علاقائی جماعتیں بن چکے فروغ حبیب کا کہنا تھا جو پیپوس بلوچستان ہے اس میں مسلم لیکنون ایک بھی سیٹ نہ جیس سکی سندھ میں مسلم لیکنون کا پانچ فا نمبر رہا پیپوس پارٹی پنجاب اور بلوچستان میں ایک بھی سیٹ حاصل نہ کر سکی پی ٹی آئی کے برکرز پورٹر ملک کے ہر حصے میں موجود ہیں مراز سعید اور حماد ازر نے پریس کانفرنس کی مراز سعید کہتے ہیں انتخابات میں پی ٹی آئی ملک کی مقبول ترین جماعت ثابت ہوئی وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں سارے برکرز کا شکر گزار ہوں مراز سعید نے کہا پی ٹی آئی کے برکرز پورٹر ملک کے ہر حصے میں موجود ہیں کانٹورمنٹ انتخابات میں ثابت کیا پی ٹی آئی کے ہر علاقے میں ووٹ ہیں راہنما تحریک انصاف حماد ازر نے ٹویٹ میں لکھا کہ خیر حتمی نتائج کے مطابق پی ٹی آئی ملک کی مقبول جماعت ثابت ہوئی تمام کارکنان مبارک بات کے مستحق وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی نے کراچے کے نتائج پر کہا کہ چھے بارڈز میں پی ٹی آئی کے امیت بار جیت گئے میں سارے برکرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے کانٹورمنٹ بورٹ میں دن رات محنت کی الیکشن کمیشن اجازت نہیں دی تھی اس لئے حلقے میں نہیں آیا کراچے میں جو امیت بار کامیاب ہوئے وہ اپنے باتیں پورے کرے بورٹن میں مزید خبر شامل کریں گے لیکن بیگ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم ایک آگے بڑے آپ کو بتائیں سپیکر اسد کیسر کی زیرستاغ پارلیمنٹ کا مشترکہ اعلیٰس آج ہوگا صدر مملکہ تعریف الوی مشترکہ اعلیٰس سے خطاب کریں گے مشترکہ اعلیٰس آج شام چار بجے شروع ہوگا اعلیٰس کی صدار سپیکر قوم سمدھی اسد کیسر کریں گے پارلیمنٹ کی مشترکہ اعلیٰس کے وقت میں تبدیلی بھی کی گئے پہلے یہ اعلیٰس صبح گیارہ بجے ہونا تھا تاہم صدر نے پارلیمنٹ کی مشترکہ اعلیٰس کے وقت میں تبدیلی آئین کے آرٹیکل 54 اور 56 میں تفویز شدہ اختیارات کے تحت کی صدر مملکت کے خطاب سے موجودہ پامل سمبلی کا چوتھا پارلیمانی ساتھ شروع ہو جائے گا اس اعلیٰس کے حوالے سے خصوصی انضامات بھی کیے گئے ہیں چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب گزشتہ دالتی سال ہر لحاظ سے دنیا پھر سمیت پاکستان کے لئے بھی مشکل سال تھا چیف جسٹس گلزار احمد کہتے ہیں کرونا کے باعث مقدمات کو نپٹانی قراب میں زیادہ مشکلات کا سامنا رہا پھر بھی عدالتوں کا دروازہ عوام کے لئے کھلا رکھا سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے مقدمات کی سماعت کی جاتی ہے نیشنل جوڈیشن کمیٹی نے انڈسٹریک جوڈیشری کے دس سالہ کارکردگی کا جائزہ لیا ہائی کورٹس کو عدالتوں کی تحسین و عرائش کے لئے فنڈز فراہم کیے گئے ترجمہ نون لیگ مریم اور انکسیف کہتے ہیں شباہ شریف کی پارٹی کوپوزیشن کے ساتھ میڈیا اتجاز میں شمولیت کی حدار میڈیا کے ساتھ مل کر پی ایم ڈی اے کا راستہ روکیں گے پی ایم ڈی اے فرصائی حکومت کا مستر شدہ کالا قانون ہے پی ایم ڈی اے کو منظور نہیں ہونے دیں گے مرڈن میں کچھ بات کریں گے کرونا وارث کی تو ملک میں کرونا کی چوتھی لہر خطرناک ہونے لگی امباد کا سلسہ نہ تھم سکا مولک وارث کرونا نے مزید ستاست افراد کی جان لے لی کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 26,778 ہو گئی جبکہ ملک میں کرونا کے 2988 نئے کیسز جیپور ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 12,758 ہو گئی گزشتہ 24 کھنٹو کے دوران کرونا کے 53,188 ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 کھنٹو کے دوران کرونا مصبت کیسز کی شرح 5,6-2 فیصد رہی نیشنل کمانڈ این اپریشن سنٹر کے دازہ ترین آداد شمار کی مطابق گزشتہ 24 کھنٹو کے دوران 2988 نئے کیسز جیپورٹ ہوئے ملک میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,758 ہو گئی پنجاب میں 4,14,390، سندھ میں 4,45,309 خیبر پختونخواہ میں 1,68,778 بلوچستان میں 32,591 گلگت بلتستان میں 10,168 اسلامباد میں 1,2,863 جبکہ آزاد کشمیر میں 33,389 کیسز جیپورٹ ہوئے گزشتہ 24 کھنٹو کے دوران 35,158 نئے ٹیسٹ کی گئے اب تک 10,9,176 مریض سے تیاب ہو چکے ہیں جبکہ 5,026 مریضوں کے حالت تشویش راکھ ہے ملک میں آتھ تک 1,85,21,728 افراد کی ٹیسٹ کی گئے پاکستان میں کرونا سے ایک ہی دن میں 67 افراد جانبھا ہوئے جس کے بعد بارے سے مرنے والوں کی تعداد 26,787 ہو گئے پنجاب میں 12,225 ان میں 7,119 اسلامباد میں 889 بلوچستان میں 342 گلکت بلتستان میں 21,81 اور آزاد کشمیر میں 721 مریض جان سے ہاتھ دھو گئے تھے خیبر پخصون خواہ کر رخ کرے جاپی جامیہ کرونا مصبت کیسز کی شرح 4,4 فیصد ہو گئے جامیہ مصبت کیسز کی شرح سب سے زیادہ شمالی وزیستان میں 33 فیصد ریکار لوہر چتران میں مصبت کیسز 20 فیصد ریکار جبکہ محکمہ صحت کے پی کے کا کہنا ہے کوہستان میں 14 اور مرطان میں 13 فیصد ریکار جامیہ مصبت کیسز کی شرح کوہٹ میں 11 روشیرہ اور خیبر میں 10 10 فیصد ریکار پشاور میں 13 اسلامی جامیہ مصبت کیسز کی شرح صفر ہے نئی افغان حکومت کے قیام کے بعد پی آئی اے کے پہلی برواز کابل پہنچ گئی کابل ائرپورٹ پر افغان سیول ایوییشن کے خصوصی انزمہ تربیت آفتہ ائرپورٹ حملے نے ڈیوٹی جوان کر کے پرواز ہینڈل کی پرواز کا مقصد خیر سگاری کو فروخ دینا ہے افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد قومی ائرلائن پی آئی اے کے پہلی پرواز کابل پہنچ گئے پرواز پی کے چھے دو چار نو کابل مقامی بکس کے مطابق نو بچ کر پینتانیس منٹ پر پہنچے اس سلسلے میں کابل ائرپورٹ کیلئے افغان سیول ایویشن اور مقامی پی آئی ای عملے کی خصوصی انزمات کیے گئے افغانستان میں پاکستان کے صفیر جرام منصور احمد خان اور دیگر سفارتی عملے نے بھی کابشیں کی تربیہ تیافتہ ائرپورٹ امبلے نے ڈیوٹی جوائن کر کے پرواز ہینڈل کی جبکہ کابل ائرپورٹ پر پی آئی اے کے نام اور پرواز نمبر آوے جا کیا کیا آگے پر سے آپ کو بتائیں اس کی نیازی کہتے ہیں افغان حکومت میں بوری حکومت کا قیام خوش آئند ہیں مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے پہلی ہی بتا دیا تھا ملاخونت کو وزیر آسم بنایا جائے گا طالبان کی حکومت بنانے پر لوگ خوش ہیں پاکستان کو طالبان کی پوری مدد کرنی چاہے اس کی نیازی کہتے ہیں افغان حکومت میں بوری حکومت کا قیام خوش آئند ہیں مستقبل میں حالات بہتر ہوں گے پہلی ہی بتا دیا تھا ملاخونت کو وزیر آسم بنایا جائے گا طالبان کی حکومت بنانے پر لوگ خوش ہیں پاکستان کو طالبان کی پوری مدد کرنی چاہے اب کچھ بات مقبضہ کشمیر کی جہاں پہ بھارتی ریاستی دہشت گردی جاری سیری نگر کے زلہ راجوڑی میں خاصے فوج نے نوجوانوں کو شہید کر دیا نوجوان کو سارچ آپریشن کی آرڈ میں شہید کیا گیا گورنر پنجاب نے بھارت کو ایکسپوز کرنے والے برطانوی رکھنے پارلیمنٹ کی ویڈیو شیئر کر دی بھارت مسلمانوں اور آمن کا بڑا دشمن اور دہشت گردی کا سہولت کار ہے چودی سرور کہتے ہیں پاکستان آج بھی آمن کے ساتھ مگر بھارت آمن دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے افغانستان میں آمن بھارت سے برداشت نہیں ہو رہا اس لئے وہ ساسشے کر رہا ہے پاکستان دنیا میں بھارتی دہشت گردی اور کشمیریوں کو اور مظالم کو بینکاب کر رہا ہے بھارت مسلمانوں کے خلاف جرائم اور اسلامفوبیا کو فروغ دے رہا ہے دنیا کو نوٹس لینا ہوگا پاکستان اگلیتوں کے لئے محفوظ ترین بھارت اگلیتوں کے لئے خطرناک ترین ملک بن چکا کشمیریوں کے ساتھ بھارتی افاظ کا شرمناک سنسلوک جو ہے وہ انسانی انسانی حقوق کا قتل ہے ملیٹم یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ملیٹم پھائک آگے پڑے آپ کو بتائیں جرمان نیوی کی جہاز ایف جی ایس بائرن کا کراچری بندرگاہ کا دولہ دورے کا مقصد پاکستان اور جرمی کے باوین ستر سالہ دوستانہ تعلقات کی تجزیر تھا چار روزہ دورے کے ہائیبر فیس میں متعدد مرکاتیں شامل تھیں ترجمان پاک بحرے کے مطابق دورے میں بشاورانہ مزاگرات مختلف مقابلے کے دورے شامل تھے جرمان جہاز کے واف نے مزارکات پر حاضر دی اور پھولوں کی چادر چڑھائیں دورے کے سی فیس میں دونوں بحری افاظ کے مابین نے ایک مشترکہ مشکہ بھی نقاط کیا گیا حالی میں پی این ایس سلفکار نے جرمانی کی بندرگاہ ہمبر کا دورہ کیا تھا دونوں ممالک کے بحری افاظ محفوظ میری ٹائم محال یقینی بنانے کے لئے مصروف امر ہیں عام خبر شامل کریں اوکارا سے جہاں پہ تھانا بیڈویجن کے حدود میں ڈکیتی کا سلسلہ نہ رکھ سکا تھانا بیڈویجن سے چند گنز کے فاصلے پر ڈکیتی کے واردات ہوئے دو مسئلہ ڈاکو میڈیکل سٹور سے نکتی لوٹ کر فرار ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج روز نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج میں ڈاکوں کو رقم لوٹتے ہوئے واضح دیکھا جا سکتا ہے باہ بھچرا تھانا ہر نولی کے حدود میں تیرہ سالہ لڑکے کے قتل کا معاملہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا قتل کے واقعے کا نوٹس آر پیو سرگودہ سے ریپورٹ طلب کر لی باہ بھچرا میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا قتل میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم ملزمان کو قانون کی گفت میں لاکر مزید کاروائی عمل میں لائی جائے مقتول لڑکے کے لوہکین کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے وزیر اعلیٰ اسمان بزار کا خمزدہ خاندان سے دلی ہمدردی اور اثار تازیت وزیر اعلیٰ کے مقتول لڑکے کے لوہکین کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی آپ کچھ خبریں کاروباری دنیا سے گھی اور کوکنگ آل کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع قرارداد مسلم اگنون کی رکن اسمبلی انعیزہ فاطمہ کی جانب سے جمع کرائے گئے یوٹیلٹی سٹورز پر ایک بار پھر ہوا مہنگائی کے سناوے میں خوتے خانے پر مجبور مطن میں کہا گیا حکومت نے قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب کی مو سے آخری نوالت اکشین لیا تیر سال میں حکمران کی کمزور اور ناکاہ معاشی پالیسیوں کی وجہ سے عوام بدھار ہو چکے حکومت کو مخالفین کے خلاف سے آفسی انتقام سے فرصت نہیں حکومت عدم توجہ کی وجہ سے عوام مسائل میں مسلسل اضافہ ہوا گھی اور کوکنگ آل کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ فوری طور پر واپس لیا جائے گھی اور کوکنگ آل کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع قرارداد مسلمی قنون کی روکن اسمبلی اور نیزہ فاطمہ کی جانب سے جمع کرائی گئے یوٹیلٹی سورپ پر ایک بار پھر عوام مہنگائے کے سنامے میں خوطے ایک کھانے پر مجبور مطلب میں کہا گیا حکومت نے قیمتوں میں اضافہ کر کے غریب کی مو سے آخری نوالت اکشین لیا تین سالوں میں حکمرانوں کی کمزور اور ناکاہ معاشی پالیسیوں کی وجہ سے عوام بدھار ہو چکے حکومت کو مخالفین کے سیاسی انتقام سے فرصت نہیں حکومت ادم توجہ کی وجہ سے عوامی مسائل میں مسلسل اضافہ ہی ہوا حکومت اور گھی اور کوکنگ والف کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافہ فوری طور پر باپس لیا جائے اب کچھ خبریں کھیل کے مدام سے نیوزیلینڈ کیکٹ ٹیم کے اٹھارہ برس بعد پاکستان آبد ہوئی ہے کیوی ٹیم آج رابل پنڈی کرکٹ سٹیڈیو میں تربیتی سیشن کا آخاز کرے گی پاکستانی ٹیم بھی رابل پنڈی کرکٹ سٹیڈیو میں پریکٹس جواری رکھی گی سکوارڈز میں شامل تمام ارکان اور میچ آفیشلز کے کرونا ٹیسٹ منفی آگے ریپورٹ منفی آنے پر آج سے پریکٹس سیشن کا آخاز کیا جا رہا ہے دونوں ٹیمیں ساڑھے چار بجے ٹریننگ کرے گی جبکہ پریکٹس سیشن تین گھنٹے کا ہوگا دوسرا میچ انیس اور آخی میچ 21 ستمبر کو کھیلا جائے گا ونڈے سیریز کے بعد کیوی ٹیم ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے لاہور روانہ ہوگی موریٹن سے اب تک لیے اتنا ہی کچھ دیر میں حاضروں گے ہیرلینڈز کے ساتھ دیکھتے رہی روز نیوز